السلام علیکم ویلکم فرینڈز ویلکم ٹو محفوزاز کوکنگ چینل کیا حال چاہ لیں آپ لوگوں کے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور کووید نائنٹین کی وجہ سے سب گھر میں بند ہو گئے ہوں گے چلیں پھر آج ہم یہاں پہ لے کر آئیں بہت مزے کی چیز بنا رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کر رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں کچھ میٹھی سی چیز دال کا ہلوہ جس کے لئے ہمیں تھوڑی سی چیزوں کی ضرورت ہوگی یہ جھٹ پٹ بننے والی چیز ہے لیکن تھوڑا سا جو ہے بھوننے میں ٹائم لگے گا بہت مزے کی ہوگی بہت اچھی ہوگی چلیں میں آپ کو اس کی انگرینٹ بتاتی ہوں اس کے لئے ہمیں جو میں نے ڈیڑھ کپ چنی کی ڈال یہاں پہ رکھی ہوئی ہے اس کو میں نے بھگوکے رکھا دو گھنٹے تک بھگویا اس میں بیکنگ سوڈا ڈالا اور پھر اس کے بعد دو گھنٹے کے بعد اس کو دھوکے میں نے اس کو بھائل کرنے کے لئے رکھ دیا ایک کپ دودھ اور ایک کپ پانی ڈال کے میں نے اس کو کوکر میں پریشر کوکر میں ڈالا اگر آپ کے پاس پریشر کوکر نہیں ہے تو آپ اسی طرح کیجئے دو گھنٹے تک ڈال کو بھگو لیجئے پھر اس کے بعد جو بیکنگ سوڈا ہے پالا پانی وہ نکال دینا اور ساپ پانی دو تین دفع دونے کے بعد چولے پہ چار گلاس پانی ڈال کے اور تیز چولے پہ رکھیں پھر ہلکا چولا کرنا دو گھنٹے میں آپ کی ڈال جو ہے ایسی سوفٹ ہو جائے گی اس میں دو کپ پانی اور ایک کپ ایک کپ دودھ یہ ہو جائے گا تو ڈال کا پرابلم تو ختم ہو گیا اور اس کے بعد جتنی ڈالیں اتنی ہمیں چینی چاہئے یہاں میں نے ڈڈ کپ چینی بھی بھگ کے رکھی ہے اتنا ہمیں گھی بھی اتنا ہی چاہئے میں نے ڈال ڈا ڈیوز کیا آپ اگر اس لئے گھی اس کرنا چاہتے ہیں تو اس آپ کی چوئیز ہے یہاں پر میرے پاس تھوڑے سے میوے ہیں یہ پشتا ہے جو کو میں نے صاف کر کے رکھیں یہ بادہ میں چھل کے رکھیں یہ سیفران ہے سیفران جس میں ایک کپ دودھ میں اس کو گرم کر کے اس میں بھگوکے رکھ دیا ہے یہ آپ کی اپشنل ہے ضرورت ہو تو کریں یہ میرے پاس دو چمچ جو ہے میں نے کھوپرا لیا تھا اس کو میں نے پیسا ہے اس میں میں نے الائچی بھی پیس لیا ہے ہاپ ٹی سپون تو الائچی ضرور ڈالنا ہے یہ ہمارے پاس ریزن ہے یہ بھی ایک سپون ہے یہاں پر دو سپون ہے یہ سارے میوہ اپشنل ہیں آپ کے پاس جو اویلیبل ہو وہ ڈالیں اور جو اچھا لگے وہ ڈالیں اس کے علاوہ جو بھی آپ کو اچھی لگے اکھروڑ بھی ڈال سکتے ہیں یہ سارے انگریڈین سے اس کے ساتھ ساتھ میں نے کیا کیا کہ میں نے ڈیر کپ جو ڈال بھی گوئی تھی اور جو وائل کر کے رکھی تھی اس کو میں نے ہاف سے زیادہ پیس کے اپنے بلینڈر میں رکھا ہے تھوڑا سا میری تر رکھا ہے تاکہ آپ کے سامنے پیس ہوں گی جیلے اب ہم پیسائی کرتے ہیں اس کی اب ہم اس کو جو ہے میں میں اس میں ڈال وہ پیسی بھی نکال کے رکھ لیا یہ اس کو پیس رہی ہے آپ کے سامنے یہ صرف آپ کو دکھانے کے لئے اس کو میں نے بلینڈ کیا بس یہ پیس کیا اور ایک بات اور میں آپ کو ادا دوں کہ یہ میں نے کھوپرا جو لیا تھا وہ دو سپون ہے اس کو بھی میں نے پیس کے رکھا ہوا ہے یہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں میں نے اس میں گھیر آلا یہ گرام ہوا ہے نا تھوڑا سا تو میں نے اس میں ڈال ڈال دی یہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کی تھوڑی سی جہے کالر چینج ہونے لگا ہے یہ پکنے لگا ہے لیکن اس کو فردل جو ہے 15-20 minutes لگیں گے 15-20 minutes لگیں گے جس میں یہ ready ہو جائے گا لیکن اس کو چنانا پڑے گا بس اس کی یہی ایک چیز ہے یہ ساری چیز تیار ہو جائے گی تو اس میں پھر ہم چینی ڈالیں گے دیکھیں آپ اس شکل دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی پہلے میں نے ہائی کی اب تھوڑی سی اس کو لو کر دیتی ہیں تھوڑی سی دیر میں میں نے اس کے فلیم کو ہلکا اس کو دھیان رکھنا پڑتا ہے اس کے بعد بلکل لو ہو جائے ہمیں تھوڑی ہائی کرنی پڑے گی دو تین دفعہ اس طرح کرنا پڑے گا اب میں نے اس کو تھوڑا لو کیا ہے جب بلکل ذرہ سا اور کم ہو جائے گی تو تھوڑا لیوں کہ یہ ذرہ سا پانی چھوڑتا ہے تو یہ سارا تو مجھے ہائی فلیم کرنی پڑے گی پھر میں اس کو لوگ فلیم کروں گی تو تین دفعہ اس طرح کرنا پڑے گا اس کی بس یہی خیال رکھنا پڑے گا دیکھیں اب یہ پکنے شروع ہو گیا ہے اس کو جائے اس کو جائے فردر مجھے اسی طرح اس کا جائے گا اس کو جائے گا دانے دار بہت مجھے کی بن جائے گا یہ آپ پکا رہے ہیں دیکھیں یہ 10 سے 12 منٹ ہو گئے اس کو میں کنٹینی استر کر رہی ہوں اور چلا رہی ہوں دیکھیں اس میں اب آپ کو گھی بھی سارا اس کو تھوڑا دے ہوگی میں جب اس ٹائم پر جو ہے میں اس میں یہ ڈال دیتی ہوں اپنا یہ میں نے گریڈش کھوپرا دو سپون دو ٹیبل سپون لے کے اس کو میں نے پیس لیا تھا پیساوات کو اور اس میں جو ہاف ٹی سپون میں نے الائچی ہری الائچی ہوتی ہے نا ہاف ٹی سپون وہ بھی اس میں پیس لیے تو یہ اس کی اسے ٹیس زیادہ اچھا آجاتا ہے یہ اس میں ڈال دیا اس میں گھی چلا گیا ہے اور اب جو ہے تھوڑی دیر میں اس میں چینی ڈال دیں گے چینی میں نے وائٹ ڈینی رکھی ہوئی ہے ڈیرڈ کپ جتنا ڈالے ڈیرڈ کپ دے چینی آپ چاہے ہیں تو گھڑ بھی رات سکتے ہیں وہی ڈیرڈ کپ بنا کے اور گھڑ کی شگر بھی رات سکتے ہیں وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے چینی تو ایسے اچھی نہیں ہوتی لیکن میں نے آج وائٹ چینی استعمال کی ہے براون شگر زیادہ بہتر ہوتی ہے ہیلتھ وائز اگر دیکھا جائے تو لیکن ٹیس کے لیے مجھے وائٹ شگر کا دل چاہا تو میں نے وہ ڈالا ہے وہ اوپشنل اچھا ہے وہ بھی اوپشن ہے آپ کے پاس گھڑ کی بھی بنا سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ میں نے جو ہے نا زافران جو ہے وہ بے ہاف کپ میں پوٹر کپ میں جو ہے دودھ کو بوائل کر کے وہ بھیک ہو کے رکھا ہے اس میں میں تھوڑا سا فوٹ کلر ڈالوں گی یلو کلر کا پینچو آپ کو اگر ضرور ہو تک دل چاہے تو ڈالیے نہ دل چاہے تو نہیں لیکن مجھے کلر ڈالنے کے لیے میں اس میں تھوڑا سا فوٹ کلر بھی ڈالوں گی لیکن اب میں بسم اللہ رمانیم کر کے اس کی شگر بھی ڈال دیتی ہوں تاکہ یہ چینی کا پانی بھی جائے اس میں نکلے گا نا پکے گی تو یہ بھی چلا گیا اب یہ اس کو کنٹینیو ہمیں اس کو پکانا ہی ہے ابھی آپ کو لگیا گا یہ دانے دار لیکن یہ اتنی اچھی دانے دار بن جائے گا یہ حلبہ دیکھیں یہ چینی کا پانی نکلنے لگانے سے بہت خوبصورت ہو جائے گا این میں جو ہے جب این ہو جائے گا بلکل تھوڑا سا ٹائم رہ جائے گا تو ہم اس میں اپنا جو ہے فوٹ کلر ڈالیں گے اور سب سے آخر میں اپنا زافران ڈالیں گے جو دود میں بھگو کے رکھا ہے اور سنائے بکرائیت کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی لیکن تو بچارے اللہ جو بیمار ہیں ان کو بھی صحت دے اور لوگ کام پہ جاتے ہیں وہ بھی اور سب سے بڑی بات تو مجھے سب سے زیادہ تو فکر ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں وہ ڈاکٹر اور نرسوں کے لئے میں تو ہر وقت اپنی ہر نماز میں ان کو لئے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تو نے اتنے ایسی بیماری دی ہے اسے یہ بیچارے جاتے ہیں ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں جو ہے جب ان کے پاس جائیں تو ہمیں خیال لکھنا چاہیے کہ ہم اچھی طرح سے ماسک پہنے جو کہ ضروری ہے سب کے لئے اب تو وہ تو لائف کا حصہ بن گیا ہے ہمیں ہاتھ کو دونا چاہیے اور ان سے جو ہے جتنا کوشش کریں کہ ان سے تھوڑا سا دور ہی رہیں وہ تو بیچارے کریں گے ہم کو شیک اب کرتے ہیں جب مجبوری ہے ان کو دیکھنا ہی پڑتا ہے لیکن ہمیں ان کا بھی خیال لکھنا چاہیے کہ ہمارے لئے اپنی جانوں کو جو ہے خطروں میں ڈال کے ہمیں ہماری افادت کر رہے ہیں ہمیں تو ان کو جو ہے ہمیں بھی ان کے لئے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی چیز کریں پریبینشن کے لئے کاوا پی لیں ادرک والا پانی بہت ضروری ہے پانی زیادہ پینے کھانے میں ایسی چیزیں نہ کھائیں جس سے جو ہے یہ جو جم سے یہ انفیکشن کو زیادہ پرابلم ہو گھر میں بھی دور دور رہے ہیں کام پہ بھی جائے تو دور دور رہے ہیں ڈسٹنس رکھیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اپنے آپ کو تو افادت رکھیں گی اپنی فیملی کو تو بچائیں گی لیکن ہمارے ڈاکٹرز اور نرسوں کو بھی اللہ تعالیٰ افادت میں رکھے گا جو کہ ہمارے لئے دولت اللہ نے انام رکھاوا ہے اللہ تعالیٰ کا انام ہے ہمارے لئے انہوں نے پڑھائیاں کی اور اب ایسے وقت میں ان کو جو اتنا زیادہ ہمارے لئے کام کرنا پڑا ہے سب سے بڑا اگزیم ان کا آگیا ہے اللہ ان کی افادت کرے کتنے پاکستان میں بھی شارے کتنے پتہ چلتا ہے کتنے چھے چھے پاکٹرز چلے گے دنیا سے چلے گے بھی شارے لوگوں کے ٹریٹمنٹ دیتے دیتے میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہمیں اتنا بڑا دمائنہ آرہا ہے اتنا حج کا زمانہ آرہا ہے اور یہ وقت ہو گیا ہے خانہ کعبہ جب زمان لوگوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا اب کوئی نیا سے کہ اس دفعہ تو میرا بھی اللہ سے نیت تھی کہ میں بھی جاؤں گی لیکن بس اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے نیت رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ بھیجی دے گا کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ کے لیے دیکھیں کتنا اچھا ہو گیا لیکن اب اس کو پکنے میں بہت نہیں کیونکہ چینی نے پانی بہت چھوڑا ہے نا یہ پانی اس کا جلے گا تھوڑا ٹائم لگے گا اب ہم اس ٹائم پر ہم تھوڑا سا پلیم کو ہائٹ کر لیتے ہیں یہ چونکہ میں اس کو تو چلا ہی رہی ہوں اس کو لگنے تو نہیں دوں گی پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا لائٹ ہلکا فلیم در لوں گی میں نے فور تیزی سے فلیم کو ہائٹ کر دیا ہے تاکہ تھوڑا سا جلدی سے اس کا پانی جل جائے اور پک بھی جائے یہ کلر کتنا اچھا آ رہا ہے یہ بہت مزے میں کھانے میں بھی بہت مزے کا ہوگا میں آپ کو کھا کے بکھاؤں ہی تھوڑا سا مجھے یہ دال کا ہلوہ بہت پسند ہے میرے بین کے بیٹے کے گریجویشن تھی بہت سا ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر ہو گیا وہ کام بھی کر رہے ہیں جب ہائی اسکول کے گریجوییٹ وہ بنا تھا جب میں نے اس کی گریجویشن میں بنایا تھا بہت سارا لوگوں نے دعوت کی تھی اس میں میں نے دال کھالوہ بنایا تھا ایک ایک بندے نے میرے دال کھالوے کی طریف کی تھی کچھ نہیں بچا میری عادت ہے میں زیادہ کھانٹین میں بناتی تھی ہوں اور وہ دعوت میں تو میں نے بہت زیادہ بنا لیا تھا وہ بھی ہمارے پاس نہیں بچا جب آخر میں کچھ بچ جاتا ہے تو میں نے کہا سب فیملی تھوڑا تھوڑا لے جائیں کیونکہ میں نے بہت سی آئیٹمز بنائی تھی اس میں کباب اور بہت ساری چیزیں تھی تو سب لوگ ہوتے تھے اگر ہلوہ بچاؤ تو وہ بھی ہمیں دے دو میں نے کہا وہ ہی ختم ہو گیا ہے تو اتنا پسند آیا تھا جب وہ ہائی اسکول کے گریجوری اس کے بعد اس نے اپری میٹ کیا پھر میٹ کیا پھر اس نے ریزیرنسی کر رہی ماشاء اللہ وہ جاپ کر رہا ہے سنے سالوں پہلے کی بات ہے میں نے بہت بناتی طرح تھی جب کہ مجھے یاد ہے کہ دال کا ہلوے کا ہے کہ میں نے بہت اچھا لگا دال کا ہلوہ بڑا مدے کا بنا ہے میں نے کہا چلے آپ سے بھی آپ کے ساتھ بھی یہ ریسی پی شیئر کرتے ہیں اور ابھی وہ قرائد بھی آنے والی ہے اس کو آپ ابھی سے بہرہ کر رکھ لیں تو یہ ایک مہینے تک تو بالکل خراب نہیں ہوتا فریج میں میں آپ کو بتا دوں شور تھوڑا سا کھائیں لیکن چینی ہے تو اس کو تھوڑا کھانا چاہیے تو یہ اچھا نہیں ہے جیازہ چینی والا کھانا لیکن بہت مزے کا ہوتا ہے کھانے کے بعد کھالو کیونکہ ڈاکٹرز لوگ اور یہ حکیم صاحب بلتے ہیں کہ کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھائے کھالو تو مجھے بھی پسند بہت ہے میں بھی تھوڑا سا کھائی لیتی ہوں تو یہ ایسی چیز کھا لیں اور میں پڑنگ بھی بہت میری میچی چیزیں بھی بنانے بہت اشار ہوں لیکن کھانے میں جب بن جاتی ہے تو کھا بہت لیتی اس نے کوشش کر دی ہوں کہ کم ہی بناوں لیکن بناوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھوں گی زیادہ نہیں کھاؤں گی اب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے دنیا میں سب نعمتیں دیئیں تو ہم کھائیں گے تو سہی نا اللہ تعالیٰ سہت دے گا اور آپ لوگ بھی کچھ شیئر کریں مجھے تو میں باتیں کرنے کی بہت عادت ہیں میں بہت باتیں کرتی ہوں میری بہنیں جو ہی نا وہ مجھ سے چیڑ جاتے کہ تُو تیری دبانے میں چلتی رہتی ہے میں کہ میں کیا کروں مجھے اچھا نہیں جگتا میں بڑھ 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 کرتی ہی رہتی ہوں آپ بھی کچھ شیئر کریں مجھے اپنے بھیجیں اپنے کامنٹس بھیجیں غلطیاں ہو تو بتائیں کہ مجھے اچھا لگے گا کیونکہ اب تو ہم ایک فیملی ہو گئے ہیں کمیونٹی ہو گئے ہیں ہمیں ایک دوسرے سے باتیں کرنی چاہئے اپنی غلطیاں نکالنی چاہئے دوسری بات ہے کہ جب کمیونکیشن ایک دوسرے سے کریں گے تو ہم سیکھیں گے اور لائف کا پرپز ہی ہے یہ اللہ تعالی نے کہا ہے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو کام کرو سیکھو جب تک کہ اللہ آئے ہو آپ نے دیکھا ہمارے بی بی آزد بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو آخر تک ایٹی یارز تک بھی بہتے ہیں کہ میں میں خود علم نہیں ہوں لیکن میں نے صرف علموں سے سنا ہے تو ایٹی یارز تک بھی وہ اپنے علم کو بڑھاتی رہی تھی اور لوگوں کو مشورے دیتی تھی ہمارے ظاہرے وہ ہماری مائی بنی عزد بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اس زمانے کی بات ہے تو ہمیں تو علم اور سمجھداری اور سیکھنا جو ہے اللہ تعالی نے ہمارے لئے رکھا ہوا ہے اور علم کا تو یہ ہے کہ آدمی سیکھتا ہے نا تو دوسروں کو ٹرانسفور کرے تو اسے زیادہ بڑھتا ہے وہ گھڑتا نہیں ہے دیکھیں آپ اس کا میں باتیں کرتی جا رہے برنا میں بور جاؤں باتیں کرتی جا رہے ہیں میرا ہلبا پکتا جا رہا ہے بڑا مزے کھو رہا ہے اس کی شکل بھی بدل دی جا رہی ہے لیکن ابھی اس کو ٹائم لگے گا کہ وہ دانے دار بن جائے پھر ہم اس میں جو ہے اپنا ہم نے گھی سارا ڈال دیا ہے ہم نے چینی ڈال دی اب ہم جا کے جو ہے تھوڑا سا اپنا پھوٹ کلر لے آتے ہیں یہ پھوٹ کلر ہمارے پاس ہے ہم تھوڑا سا اس میں پھنچ اپ پھوٹ کلر ڈالیں گے ہم ہم رہے پھر ہمارے پھر ہوں ہم یہ پھوٹ کلر پھر ہمیں جو بھ였습니다 ڈال دی میں پھر ہمارے پھر ہمٹا ہو ہم نے پھر ہمٹیں پھر ہمیں پھر ہمٹی پھر ہمٹی پھر ہمٹنز اور کھوڑا سا کھوڑا سا کہ وہ کو پھر ہمٹ سارا لائٹ براؤن جیسا ہو گیا نا اچھا سا کلر ایسے وہ دار کا کلر پھر اس کے بعد ہم نے کھوپرا ڈالا ایک کھوکونٹ with great record کھوکونٹ and کیا بہتے ہیں چھوٹی الائچی کھوٹی سی الائچی جو ہے جس کو اس کا پاور میں نے ڈالا اور اس میں دودھ ڈالا ہوا ہے 1 کھوکونی ڈیڑھ کپ ہماری ڈال ہے کتنا زیادہ بن گیا ہم نے بہت ہائی فلم پہ بھی رکھا ہے کیونکہ اگر اس کو میں چھوڑ دوں تو یہ جلد ہے ہائی فلم پہ رکھا ہے تاکہ یہ جلدی سے اپنا پانی کو ختم کرے ہمارے لئے دانی بنانا شروع کر دیں جب یہ پک جائے گا ہم اس میں اینڈ میں جو اپنا سیپران ڈالیں گے جو کہ ہم نے بھگو کے رکھا ہوا ہے وہ بھی تھوڑا سا گھوڑا جائے گا تب جہاں ہم اس کو چولے کو آف کر لیں گے اپنے میوار ڈھڑکیں گے تھوڑا سا اور تھوڑا پی اوپر گارنشنگ پہ ڈال رکھیں گے کیا بھی اس میں ہے پانی تھوڑا سا اس کا پانی ختم ہو جانا چاہیے وہ خراب ہو جاتے ہیں وہ سوٹیز بھی وہ نہیں رہتے ہیں اب بکرائی کے لئے آپ لوگ کیا کیا پکا رہے ہیں میں تو بہت مزی کی چیزیں بناتی رہتی ہیں پاکستان میں تھے انہیں تو بکراؤ گائے گائے تو میں تو سمجھو کہ بس چولے پہ لگیتی تھی کسیم کسیم کی چیزیں بناتی تھی ابھی بھی آپ سے شیئر کریں گے نہیں ہے شیئر کریں گے یہ ہمارا دفران ہے یہ ہمیں بھی گوکے رکھا ہوا ہے کو تلوٹے کے بعد اس کو ڈال دیں گے بس میں لائے رحمان رہنی یہ بھی چلا گیا کوتے ہیں پورا سے یہ ہے میں ان میں پھ رکھا ہوں دکھیں اب یہ ٹوینٹی ان میں ٹو کروں اب اس کا دیکھیں اس کے کنڈیشن میں نے اس میں زیفران ڈال دیا ہے میں نے اس میں چینی آب کے سامنے ڈالی تھی جس کا پانی اتنا زارہ تابس کی دیکھیں شکل پس میں میں تھوڑا سا پھوٹ کلر بھی ڈالا اور اس کو کنٹینیوز لی اس کی اونی بیوٹی اور تھوڑی سی ہارڈ ورک یہ ہے کہ اس کو چلانا پڑتا ہے ابھی بالکل آلماس ریڈی ہو گیا ہے تو میں اس میں اپنا میوہ ڈال رہی ہوں بسم اللہ الرحمن رقم یہ�bonتے چلا گیا بسم اللہ الرحمن رہی یہ میری ریزن ہے تھوڑی سی اس میں ڈال دیتی ہوں تھوڑی اوپر چھڑ دیں گے یہ ہمارے آرمن ہے یہ بادام تو یہ بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں صاحبت صاحبت جس کو نہیں اچھ لے گے وہ نکال دے تو یہ میرے کاجو ہیں جس کو میں نے ڈال دیا ہے اس نےrodور بڑا مدھی کہ مجھولا ہے یہ ہو گیا اب جو ہے ہم اس کو چولے کو آف کر دیں گے اپنی پلیٹ میں اس کو ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تیار ہویا بہت متے کا بھی میں آپ کو کھا کے دکھا ہوں گی کیونکہ اس کو کھشکو بہت اچھی آ رہی ہے یہ پلیٹ ہے میری میں اس میں ڈال رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ڈیڑھ کپ دال میں کتنا طرح ہلبا بن گیا ہمارا موسٹ ہی اس کو سینٹر میں ڈالتے ہیں ہمیشہ ہلوے کا طریقہ ہی ہوتے ہیں وہ خود سے تھوڑا تھوڑا لیکن جب ہلوہ یا ایسی کوئی چیز ڈالو تو سینٹر میں ڈالو یہ ہو گیا اب ہم اس کو جو ہے اس کو تھوڑا سوپر سے گارنش کر دیں گے پیسٹ ہمارا ہلوہ جو ہے ماشاءاللہ ہمارا ہلوہ جو ہے جسے ریڈی ہو گیا ہے اس میں جو ہے میں تھوڑی سی چیزیں میں بیدام پیسٹے ڈال رہی ہوں تھوڑے اندر ڈال دی ہے تھوڑی اس میں ڈال رہی ہوں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسیپی کو اور اس کو ضرور ضرور اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ ریسیپی تو آپ کو اپنے کھائی ہوگی ہلوہ لیکن ایسا ہلوہ کبھی نہیں کھائے ہوگا بہت ٹیسٹی بہت مزیکہ ہے اس کو بنا کے رکھئے گا اور کھائیے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اس کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور بہت جو ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اپنی فیملی کا بہت بہت خیال رکھنا اب بڑے بڑے دن آ رہے ہیں تو دعا کرنا ہمارے لیے بھی اور ہمارے ڈاکٹروں کے لیے بھی ہماری نرسوں کے لیے بھی اور ہمارے جو یہ کوبید نائنٹین اللہ اس کو جو ہے سب کے لیے پوری مخلوق کو ٹھیک کر دے اور سب کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی دے ہمارے ڈاکٹروں کو حمد دے ان کے لیے تو میرا بہت بہت سلام کہ یہ لوگ جو ہیں اتنی محنت کر رہے ہیں اور اتنا ہمارے لیے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں ایسے خطروں میں بھی جاتے ہیں یہ بچے بڑے جونگ بچے سب جا رہے ہیں اور اتنی محنت کر رہے ہیں ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور دعاوں میں ان کو ہر وقت یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور ان کو جو خوشیاں دکھائے اور ہمارے ساتھ سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم کرے دعاوں میں یاد رکھنا مجھے شیئر میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بولنا اور مجھے سبسکرائب ضرور کر دینا اکی اللہ حافظ